اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شنیلہ امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین ابھی جو پاکستان کی مجودہ صورتحال ہے اس میں خاص طور پر نوازلک کی صورتحال ہے تو ان کو کچھ جو مشکلات پیش آرے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو قائد ہیں وہ ملک کے اندر نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے جو ان کا ووٹر ہے وہ تھوڑا پریشان بھی ہے کیونکہ ووٹ بینک تو نوازلک کا ہے نوازلک سے ملان نوازلک کا ہے جو انہوں نے اپنی محنت سے بنایا ہے 1988 میں جب وہ وزیراعظم کی امیدوار بنے ہے تو تب سے انہوں نے عوام کے لیے جو اپنا کام سے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے اپنا ووٹ بینک بنایا ہے دیکھیں ووٹ تھا پیپرز پارٹی کا اور اس کے بعد ایک کوئی پارٹی اگر نکل کے اس کے اندر آئی تو وہ نوازلک تھے نوازلک نے جماعت اسلامی بھی پرانی تھی اور وہ مسلم لیگ تو تھی لیکن وہ مسلم لیگ نواز نہیں تھی اور نوازلک نے اس وقت تو آئی جی آئی بنائی لگی پھر اس کے بعد اس نے مسلم لیگ نواز بنائی پھر پنجاب کے اندر ان کا ووڈ بینک بنا اور دوسرے صوبوں کے اندر بھی بنا بلوچستان کی عوام بھی کہتے کہ اگر ہمارے کوئی کام ہوا ہے تو وہ نوازلک کے دور میں ہو خیبر پختونغا میں بھی ہزارہ میں اپنا باد میں انہوں نے پریمینے کشمی میں بنے گل گل تستان سندھ کی سائٹ پہ وہ زیادہ کمزور رہے انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا لیکن نائنٹی نائنٹی سیون میں انہوں نے سندھ میں بھی حکومت بنائی تھی اس کے بعد پھر جب وہ مشرف کا دور آیا تو وہ جو ان کے خلاف کو ہوا ان کو ملک سے جانا پڑا لیکن پنجاب کی عوام کے اندر ان کی جڑے تھی اتنے مشکل حالات میں بھی لاہور نے ان کو سیٹے جو تھی وہ جتوائی تھی پھر جب وہ دس سا آٹھ سال کی جلاوطنی کے بعد پاکستان آئے اور وہ الیکشن کے اندر گئے تو پنجاب میں پھر ان کو حکومت بنائی پنجاب میں ان کا ووڈ بینک بہت سٹرونگ تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ان کو نائحل کر دیا گیا وہا تھا وہ جیل کے اندر تھے پھر بھی عوام نے ووڈ ڈالا ان کو جس طرح ووڈ کو روکا گیا جس طرح اس کو اب وہ بات ہر ایک کو پتا ہے اب وہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے تو مسئلہ یہ ہوا کہ اب جب عمران کی حکومت آئی تو عمران تو اندہ دوند اتقام پہ لگے ہوئے تھے ہوتا ایسا چاہتا ہے کہ بس میں ختم کر دوں اس کو اور اس وجہ سے نوازشی صاحب کی طبیعت بھی کافی زیادہ جیل کے اندر خراب ہوگی بیٹی کے ساتھ وہ جیل گئے بیٹی نے جیل کٹی پھر ایون فیلڈ کے اندر ان کو زمانت مل گئی وہ زمانت پہ باہر آگئے تو پھر جو تھا الازیزیا کیس کے اندر دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ عمران تو برداشت نہیں کر سکتے تھا انکہ وہ جیل سے باہر ہے تو وہ جیل چلے گئے اس وہاں پہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوگی یہ عمران کی اپنی پارٹی نے کہا وہاں کی اپنی ان کی پارٹی کی جو وزیر تھی یاسمین راشد انہوں نے ریپورٹس کی بنیاد کے پر کہا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو پھر ان کو ملک سے باہر جانے کا اجازت دے دی گئی عدالت سے انہوں نے وہ لے لیا حکم نامہ بھی لے لیا نوازشی باہر جلے گئے لیکن وہ پاکستان واپس نہیں اور آنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ عمران ہان نے ان کو مروا دینا تھا جیل کے اندر تو اب سننا یہ جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا ستمبر کے انڈ میں یا اکتوبر کے سٹارڈ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کیمپین خود ہی چلاؤں گا اچھا اگر وہ اکتوبر کے سٹارڈ میں آتے ہیں تو چونکہ ان کے تو ابھی الازیزیا جو کیس ہے اس کے اندر ان کی وہ چل رہی ہے ناہلی ہے سزا بھی ہے تو ان کو اس کیس میں اپنے آپ کو ابھی اپنے آپ کو ریلیف دلانا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو وہاں سے ایکویٹ کروانا ہے مریم نواز تو ہو چکی ہے ایون فیلڈ میں اور مریم نواز کا جو فیصلہ اس کی بیس کے اوپر ایون فیلڈ کا نوازشی صاحب جو ہیں وہ بھی بری ہو جائیں گے اور جو الازیزیا ہے وہ تو آپ کو پتہ یہ کہ اس میں لندن کی عدالت نے بھی کہا دیا کہ اس میں تو کچھ ثابت ہو ہی نہیں رہا اور جا جرشن ملی جس نے فیصلہ دیا تھا اس نے تو بٹھا کے ناصر بڑھ کو سارا کچھ بتا بھی دیا تھا کہ بھئی یہ دیکھو یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ چیزیں ہیں اس میں آپ کے یہ یہ پوائنٹس آ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ جیت سکتے ہو تو یہ جو ساری چیزیں تھی جس کے اوپر وہ آئیں گے اپنا کیس لڑیں گے اور اپنا کیس وہ جیتیں گے لیکن آئیں گے آکے کیس لڑیں گے جیتیں گے پھر election campaign میں ہے تو اس میں time لگے گا تو اس سے کیا سمجھے آپ اس سے آپ یہ سمجھے کہ election اکتوبر میں نہیں ہوں گے جو اطلاعات مل رہی ہیں جو کہ لوگوں کے خیالات بھی ہیں اور جس طرح کی یہ ترمیم بھی ہوئی ہے جس میں جو ہے اس کا اتیار election کے انتہابات کی شیڈیول کا اعلان کرنے کا جو تاریخ کا اعلان کرنے کا جو اتیار ہے وہ دے دیا گیا ہے election commission کو اب اگر election commission کے پاس ہے تو پھر تو سپرنگ کورڈ بھی اس کو نہیں کر سکتی ہے سپرنگ کورڈ کو پہلے تو یہ جو election ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا پھر ادھر سے صدر مملکت کا بھی ٹینئور ختم ہو رہا ہے اگر اس میں اب دیکھنا یہ کہ کیا نیا صدر مملکت جو ہے منتی ہوگا یا اسیمبلی اس سے پہلے چلی جائے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا اگر صدر نہیں ہوگا ان کے پاس اتیار نہیں ہوگا تو پھر election commission نہیں وہ اتیار دینا ہے اور جو election commission ہے وہ جب اتیار دے گا تو پھر ہم تاریخ دے گا تو پھر ہمیں پتا چلے گا اب ان کے پاس اتیار ہے اس نے تاریخ دینی ہے اب جو ترمیم ہو چکی ہو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہے کہ election commission خود محتار ہو چکا ہے تو election اگر اگلے سال پہ جاتے تو نوازشی صاحب کے پاس بہت زیادہ time ہوگا election campaign چلانے کا اپنے آپ کو equate کرانے کا لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو IMF اس کو ساتھ ہمارے معاملہ تین نہیں پا رہے ہیں اب IMF جو ہے وہ شرائط پہ شرائط لگا رہا ہے آپ کہہ رہا ہے جی انٹرس ریٹ بڑھا لیں مارکٹ ریٹ کو پر ڈالر کو لے کیا جو ڈالر already آپ کا 295 کے اوپر ہے انٹرس ریٹ آپ کا already 21 کے اوپر مہنگائی کا ایک توفان ہے جو آیا ہو ہے اور اس کے باوجود IMF نہیں مان رہا وہ کہہ رہے جی آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا موقع ضائع کر دی آپ غریبوں کو سبسید ہے آپ سبسید دے رہے تھے یہ تو چلے ہم بھی کہتے کہ آپ کیوں سرکاری ملازمین کو تنہائیں بھی اتنی زیادہ جاتی ہے ساتھ ہی آپ ان کو اتنا پیٹرول دے رہے ہوتے ہیں پھر بچوں کی تنہائیں پھر باہر کے ٹی اے ڈی وقت بہت کچھ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیز ہے وہ کہہ رہا ہے جی آپ کنٹرول کریں تو وہ کنٹرول کریں تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے تو اب حکومت جو ہے وہ تو ڈٹی ہوئی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے اترازات دور کریں گے لیکن اسارڈا نے کہا کہ جو نومے جائزے میں بجٹ تو آتا نہیں اور اتنی سی تو ٹیکس چھوٹ ہمیں دینی پڑے گی اگر ہم نے ملک میں ترقی کرنی آہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف تو چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں سری لنکا کے طرح مدد کریں لیکن آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اب بازو جان بوجھ کے مروڑ ہے چارہ کے چائنا کی طرح مت جائے جائیں اب آپ دیکھیں نا کہ روسیم ایلپی جی لے کے آئے تو ایلپی جی ایک سو چالیس روپے اس کی قیمت میں کمی ہوگی بڑا ریلیف ہے جو آپ کو تندوروں کے اوپر ملے گا اور تندور والوں کو جب سستی گیس ملے گی تو پھر ان کو چاہیے یہ کہ وہ روٹی سستی کا دے لیکن وہ نہیں کریں گا ہمارے گول میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ریلیف ملتا تو اس کے اسے مہنگائی کو نیچے لانا وہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہماری لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو مینپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں برحال جی آہ دیکھ رہتے ہیں ہم کے ہوتا کیا ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط جو چل رہی ہے وہ کس تک مانی جاتی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے جو نگران سیٹ اپ ہے وہ کافی لمبا آئے گا جب وہ لمبا آئے گا تو وہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو مانے گا تو اس کے بعد جو سخت فیصلہ انہوں نے لینے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ جب وہ لیں گے تو وہ الیکٹر تو ہوں گے نہیں انہوں نے عوام کو جواب دے تو ہونا نہیں ہوگا وہ سخت فیصلے جو ہیں وہ آ کے کر لیں گے اور کہا یہ بھی جارہا ہے کہ جو وزیراعظم ہوگا وہ بھی کوئی اکانومیسٹ ہوگا تاکہ وہ آئے اور اکانومی ٹھیک کرے کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی اکانومی ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے تو اگر اپنے ٹھیک کرنا تو آپ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے وہ سخت فیصلے جو ہوتے ان نچکاری وغیرہ کے بھی ویسے تو ساگڑا کہتے ہیں کہ ہمارے دو ایسٹ ایسے ہیں کہ ان اربوں ڈالر کماسے تھے تو جناب وہ ایسٹ جانے ہیں ان انسامال کتنا رکھو انہوں لوگے بیچو اگر ایک سے آپ کہتے ہیں چھبیس ہزار ارب ڈالر آپ کو مل سکتا ہے تو بھئی اس کو نکال لیں یہاں پہ ایک ایک ارب ڈالر کے لیے آپ خوار ہو رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گیس پائپ لائن ہے اس سے آپ پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کماسے تھے تو ان کو نکال لیں کریں اور اس کے علاوہ سنے آپ کے کوئٹا میں بہت زیادہ آئل ہے تو پیٹرول ہے تو اس کو نکالتے کیوں نہیں ہے شاید وہاں کے حالات کی وجہ سے کیوں کہ وہاں کے جو نیجی لوگ ہیں جب وہ کوئی ایسا کام ہونے لگتا ہے انگریز دور سے یہ کام چلا کہ جب بھی کوئی کام ہونے لگتا ہے وہ آتے ہیں وہ جنگ جو شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم اس کو نکالنے نہیں دیں گے ہم یہ کام کرنے نہیں دیں گے حالانکہ چاہیے ان کو کہ یہ وہ یہ کرنے دے تاکہ ملک کے اندر جو خوشحالی ہے وہ آئے تو ان کو بھی ان کا حصہ ملے گا لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو ان کا حصہ مل نہیں رہا نا اسی وجہ سے اگر سوئی گیس وہاں سے نکل رہی ہے تو ان کو گیس نہیں مل رہی ہے باقی ملک کو مل رہی ہے تو ایک احساس محرومی ہے ان کے اندر جس کے باقی چیزیں بھی وہاں پہ نہیں نکالنے دے رہے تو اس ملک کے اندر کمی نہیں ہے کسی چیز کی will کی کمی ہے اور جو صوبے ہیں ان کو ان کو حصہ دینے کی کمی ہے اگر آپ چھوٹے صوبے کو جو وہاں سے چیزیں لیتے ہیں ان کا حصہ دیں تو آپ کو باقی چیزیں بھی نکالنے دیں دیکھیں ان کے اگر بھی وہاں پہ ہوشالی ہوگی ان کو اچھے سکول ملیں گے نوکریاں ملیں گی بجلی پانی گیس سب کچھ ملے گا تو وہاں سے مادنیات بھی نکال لے دیں گے لیکن اگر ان کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آپ کر رہے ہیں کسور ان کا بھی نہیں ہے ہمیشہ جو محرومی ہوتی ہے نا وہ بندے کو بغاوت کے اوپر مجبور کرتی ہے تو بات ہو لی جی نواشی سب کے آنے کی جب وہ آئیں گے تو ان کا ورکر خود بہت چارج ہوئے گا ان کو اسپورٹر خود بہت چارج ہویا گا ان کو اسپورٹر ورکر ان کو انتظار کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ خود بہت کنیکٹ کرتا ہے ان کے ورکر کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کام کیا ان کے ورکر کو پتا ہے کہ مشکلات سے ہمیشہ وہ نکال لے اور ان کا جانتا ہے کہ وہ آئے گا تو وہ مہنگائی کو قابل کر لیں کوئی کنوں نے ماضی میں بھی ایسا کیا لیکن اب آنے پہ ہے کب تک آتے ہیں جب تک بندیال سرکار بیٹھی ہے وہ تو نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ چاہے جتنا مرضی کچھ کریں لیکن کہیں نہ کہ وہ ڈنڈی مار جائیں گے تو ستمبر کے آخر میں وہ آئیں گے اور دھوم درکے کے ساتھ وہ آئیں گے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کیسے سے ایکویٹ کروائیں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن مہم میں جائیں گے اور اس کے بعد جو اگر وہ آم نے ان کو بوٹ دیا تو وہ امید وار ہوں گے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کے تو دیکھتے ہیں جی کہ پھر یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں وہ کب تک وہ آتے ہیں اور جو ہمیں ابھی اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں اور نگران سیٹ اپ کا بھی یہ کہ لمبا چلے گا اتنی جلدی الیکشن نہیں ہوں گے یہ ابھی تک کہ اطلاعات ہے لیکن پاکستان میں سچوشن بدلتی رہتی ہے بلاور بھٹو نے آج بھی کہا اسی طرح ہم جیتیں گے جیسے ہم کراچی میں جیتے ہیں ہم باقصہ میں جیتیں گے اگر یہ بات ہے تو پھر انہاللہ و انہاللہ راجون اور کیا کہا جازتا جی اجازت دیجئے اللہ حافظ